سر ہم چاہتے ہیں کہ کلائنٹ کو جتنا زیادہ مارجن مل جائے جی بلکل ریلیف ہو ان کے لیے ان کے لیے اپوچنیٹی ہو ایک ان کو لائف گزارنے کے لیے بزنس سیٹ کرنے کے لیے اپنا اپنے بچوں کا اپنی فیملی کا مستقبل بنانے کے لیے ایک سیٹ اپ ہو ان کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین وی میکس ٹی وی اگین ادنان گارمنٹ کچھا جیل روڈ چنگی امرسدو لاہور لیڈیز کرتی میں ایک نیم ادنان گارمنٹ کا پہلے جو ہے وہ ہم اسی ویڈیو کے تسلسل میں ہیں ابھی پارٹ ون اپلوڈ ہو چکا ہوا ہے پوزیٹیف فیڈ بیک کے ساتھ اب اسی کا سیکنڈ پارٹ جو ہے پہلے ہم نے پرنٹڈ جو ہے وہ لیلن جو مطلب ایک ایوریج موسم کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے اس کی ویڈیو اپلوڈ کی اب اسی تسلسل میں اب فینسی کرتی جو ہے کیونکہ اب محرم سفر کا جو قابل احترام جو ماں ہیں وہ گزر چکے ہیں آلموس گزرنے والے ہیں تو اب آگے شادیوں کے سیزن شروع ہو گیا ہے اس سیزن کی مناسبت سے ادنان گارمنٹ پہ جو فینسی کرتیز ہیں جو شادی بیعہ کے حوالے سے خصوصی طور پہ ڈیزائن کی گئی ہیں وہ ورائیٹی ہم آپ کو دکھائیں گے تو ابھی ہم جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں پارٹ ٹو ایک اور چیز منچن کر دوں جنہوں نے پارٹ ٹو پارٹ ون نہیں دیکھا اسی ویڈیو کے انڈ پہ جو انڈ سکرین ہے اس پہ آپ کو مل جائے گی وہ پارٹ ون آپ اس کو دیکھئے گا ایک خوبصورت کمبینیشن آپ کو جو ہے وہ کلیکشن کا کمپلیٹ کمبینیشن جو ہے وہ مل جائے گا آپ کو تو عزیر صاحب میرے ساتھ ہیں اگین اور ہم ابھی ان سے سٹارٹ کرتے ہیں جی اسلام علیکم عزیر صاحب سٹارٹ ہونے والا ہے ایسے ہی ہے اور یہ بہت ضروری ہے جس کو کہتا ہے وقت کی پوری نیڈ ہے کہ اب فینسی کا بھی بتایا جائے کیونکہ وہ ایک الگ سیکشن ہے جسنا آن لائن علیہ دا ہے یہ بھی ایک الگ سیکشن ہے اور ہم نے بہت اچھا فیصلہ کیا اور بہت شکریہ آپ دوبارہ تشریف لائے سر میری زیلی خواہش ہے کہ میرے جتنے ویورز ہم مجھے دیکھنے کے لیے آپ کے چینل پر آتے ہیں سب سے ریکویسٹ ہے سر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جتنے بزنیس آئیڈیاز ہوتے ہیں سر پلیز ان کو ایک دفعہ سوچیں کیونکہ سر رزق میں جو برکت ہے ایک ملازم کی بھی ہے لیکن جو کاروبار میں سر میں نے وہ کئی انجوائی نہیں کی میں پانچ سال جوب کرتا رہا ہوں ایسے ٹیچر سر میں نے فائنلی یہاں پر آکے سکون حاصل کیا سر آپ ویورز بھی اس کو ضرور فالو کیا کیجئے سبسکرائب کریں میں تو آپ کو جب بھی ویڈیو آن کرتا ہوں یقین کیجئے میرے ہی کاروبار سے لیٹی جب ویڈیوز آتی ہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا انٹروڈیوز کروایا اور یہ بیل آئیکن کا ہی کمال ہے کہ وہ سب سے زیادہ سے بات ہے اگر اپ ڈیٹ رہنا ہے دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے تو پھر بیل کے اوپر بٹن دبانا پڑے گا جی اوزیر صاحب ابھی جو ہے وہ ہم اپنی ورائیٹی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ کو کوئی میسیج ہوئے تو دے رہے ہیں سر میسیج آ جا کے ایک ہی میسیج جس طرح لوگوں کا آ جا کے ایک ہی کمپلین یہ فراڈ ہیں یہ بتاتے کچھ ہیں بھیجتے کچھ ہیں یہ وہ اسی میسیج کا سر دوسرا پارڈ یہ کہ سر پسند کروایا جاتا ہے سیلیکشن لی جاتی ہے پورے سسٹیمیٹک طریقے سے جو بلٹی نکالنے والا بچہ میرا ہیڈ ہے جو وہ اپنی پوری ٹیم کی مدد سے وہ ہی نکالنا چاہتا ہے لیکن بلیو یومی جتنی دیر میں الحمدللہ اوپر سے بچہ نیچے آگے بلٹیاں شروع کرتا سر وہ آئٹم بیک چاہے تو سر اس میں میری کوئی بد نیتی نہیں ہے مجھے کیا ضرورت ہے جب پچاس ساٹھ ہزار پیسوں میں سے میں نے ضرور غلط چیز ہی بھیج نہیں ہے اور غلط نہیں ہوتی میں دوبارہ کہوں گا میں ہر چیز کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہر بندے کو ایک میسیج آٹومیٹک جنریٹیڈ میسیج پہنچا ہوا ہے کہ ہول سیل کا کام ہے دس پیسوں کے پر ہول سیل ریٹ انٹرٹین کر سکتے ہیں آپ اور دوسری بات یہ کہ ڈیزائن مکس ہو سکتے ہیں یہ کسی کو کہا جاتا ہے اگر کوئی میری مہن نہیں دیکھتی ہے اور بعد میں اکلیم کرتی ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے یہ زیادتی ہے ہمارے تو ازیار صاحب پلیز اب جو ہے وہ برائیٹی سے سٹارٹ کرتے ہیں دکھانے شروع کرتا ہے آپ کو یہ لیلن کے پر بنیوی واحد چیز مارکٹ میں سب سے کم پرائز کے اندر جو ایک کم پرائز سے مراد یہ کہ اگر ایک بلکل کپڑے کی پٹی کے پر ایمبرویٹری کر دیں تو وہ پیس تو نہیں بن جاتا یا بچے سائز کو بڑا بول دیں تو وہ بڑا تو نہیں ہو جاتا یہ اس کے اندر ریزائنز موجود ہیں کہ سب سے کم پرائز اور کوالٹی کو منٹین رکھتے ہوئے چھے چھے کلر ہر چیز کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے ایمبرویٹری وی وی ہے فل سر فلیر والی فراک ہے شرٹس ہم کامی بنواتے ہیں میں پرسل ہی لائے کرتا ہوں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنک سر چار سو پچھتر روپے فور سیونٹی فائی اس کی قیمت ہے یہ سب چیزیں جو آپ کو دکھائی جاری ہیں ان کا سائز تھوڑا سا ریگولر سے بڑا ہے اور فراک بنانے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے شرٹس یا ٹاپ بنانے کی بجائے کہ اگر کوئی سر میری بہن خاتون کوئی فرمہی مال جن کا کوئی مطلب جسامت ہو ٹیک ہے تو ان کو بھی پوری آ جاتی ہے الحمدلہ اس کے اندر ہمیں کبھی کمپلین نہیں آئی ٹیک ہے فور سیونٹی فائی اس کا ہول سیل ریٹ ہے ٹیک ہے اور ریٹیل کے اندر جو دس پیس سے کم لیں گے ان کا جو ریٹ ہے وہ آپریٹرز گائیڈ کر دیں گی ہر چیز کے اندر سے تقریباً آٹھ کلرز آفیلیبل ہیں ٹیک ہے جو ڈیمانڈ کے پر دکھائے بھی جا سکتے ہیں کٹلو کے ذریعے بازو پر کڑھائی کی ہوئی ہے فرنٹ کے پر کڑھائی ہے ٹیک ہے یہ موتی لگے ہیں مشینی موتی ہیں کپڑا پھٹ جائے گا تب بھی اتریں گے ورنہ سرے موتی نہیں اترتا یہ ہائیڈرالک مشین کے ذریعے لگے ہوئے ہیں ٹیک ہے یہ دیکھیں گے سر یہ مطلب بہران کن اللہ تعالیٰ کا سر کرم ہے ایک ایسی چیز بنا دی گئی ہے یہاں سے بلکل شولڈر سے لے کر نیچے دامن تک فل بھری بھی کڑھائی اس کے اندر بھی آٹھ کلرز موجود ہے میرا جو مین ٹیم ہے وہ یہ ہے ٹیک ہے اب یہ جو بچ آپ کو دکھانے لگا یہ واحد ایک ایسی مارکٹ کے چیز ہے جس پر یوں ڈیوائیڈ کر کے امروائیڈری کی گئی ہے کہ اتنی کم پرائز کے اندر بھی الحمدللہ ہر چیز مینجڈ ہے پرائز وائز کالٹی سر اس کے لئے کپڑا جو ٹیکنیکل لوگ کپڑے کو جانتے ہیں اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ کا پرائز کے پر یود ہوا ہوئے ٹھیک ہے بقائدہ بلکل صحیح فینشنگ کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی بری چیز سر آپ دکھا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ کچھ بھی فوٹو رفک ایفیکٹس تو ہے نہیں نہ ویجول ایفیکٹس ہیں یہ زائر سی بات ہے بلکل ریال بہت اچھی چیز ہے اور الحمدللہ بیچنے والوں کے لئے اس کے اندر بہت اچھا مارجن ہے فور سیمنٹی فائی میں اویلیبل ہے اس میں ڈیزائنز تقریباً ڈیلی بیسیز پر جو میرا موٹیو ہے ٹھیک ہے اس کے اندر انشاءاللہ پانچ ڈیزائنز ڈیلی اویلیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اپنے ٹرینڈ ہیں جو ہم سیٹ کرنا چاہتے ہیں الحمدللہ اس کے بہاو کے پر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بچہ چیز دکھا رہا تھا یہ اپنا میری سوچ کے مطابق بنایا گیا ڈیزائنر الحمدللہ بہت بیچا ہے ٹھیک ہے اور یہ لیلن کے پر بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ونٹر سیزن کے اندر بھی یہ خدر کے پر ہم ایمبرویٹری کم کرتواتے ہیں اب یہ جو نئی چیز شروع ہو رہی ہے سر الحمدللہ ٹرینڈ سیٹر رہے ہیں پہلے اس کی رینج بہت زیادہ بنائی جاتی تھی کپڑا بہت اچھا بنایا جاتا تھا ٹھیک ہے سب چیزیں اب اس کو نارمل رینج کرنے کے لیے کپڑے کے ڈیفرنٹ ورائٹیز یوز کر رہی ہیں ہلکا کپڑا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ موسم کے لحاظ سے جو کم قیمت میں اویلیبل ہو اس کو سر نیک لائن بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر کچھ جو ڈیزائنز اویلیبل ہیں وہ وول کے اندر کریلک کے اندر ٹھیک ہے اور یہ لیلن کے اندر سردیوں کے حوالے سے اس کی پوری تیاری ہے الحمدللہ ٹھیک ہے یہ جو آپ ابھی پیس دیکھ رہے ہیں سر الحمدللہ پوری اپنی سائز کے ساتھ موجود ہے ٹونٹی ون چیست ہے اس کی ٹھیک ہے بازو ہے فرنٹ لیس لگی ہوئی ہے ہر چیز سر مکمل ہے کالٹی کے پر کمپرمائز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے جی تو سر نیک لائن کے بعد اس کے بعد کیونکہ ششے کا میرر کا یوز کرنا بہت ٹرینڈ میں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے سر اس کے پر بھی محنت کی گئی ٹھیک ہے گلے کے پر میرر ورک ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے جو پہلے نیک لائن دکھائی ہے وہ سیون ہنڈڑڈ ہول سیل میں آویلیبل ہے یہ جو بچہ ابھی دکھا رہا ہے سر اس کے مختلف ڈیزائنز ہیں الحمدللہ یہ مارکٹمنٹ ہے ٹرینڈ تھٹ کرنے کے بعد ہمیں ابھی تھوڑا سا اتمنان ہے کہ ابھی تک یہ کوپی نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے اگر ہمارے تفسوس سے کسی کو مل رہا ہے تو ہمیں کیا برائی ہے انشاءاللہ اس سے نیکس بھی کوئی سوچ رہے ہیں البتہ فی الحال سر یہ فل لاج سائز ہے ٹونٹی ٹو چیسٹ ہے اس کی لینڈ اس کی تھرٹی نائن ہے ٹھیک ہے اس کو ٹیل فراغ بھی بولتے ہیں نیک لائن فراغ بھی بولا جاتا ہے یہ سر ہماری ہمیشہ سے چلنے والی الحمدللہ ایٹم ٹھیک ہے اس کا میں پروفیشنل موڈلز کا شوٹ بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ اٹیچ کیجئے گا ٹھیک ہے سر یہ ہینڈ میڈ ہے ٹھیک ہے نیچے سے یہ پورا فلیر ہے بچیوں کے لئے بہت اچھی یونیک چیز اس سے پارٹی ویئر بھی ہے اس کو آرام سے کسی بھی پارٹی پر پہنے جا سکتا ہے انشاءاللہ اب آجاتے ہیں سر اس کی ورائٹی کی طرف یہ سپر فینسی ورائٹی ہمارے سٹارٹ ہو رہے لگی ہے جو آنے والے ٹائم میں شادیوں کے سیزن میں ٹھیک ہے ربیو لیول کے اندر ملاد وغیرہ بچیوں نے جو ویئر کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سر اس کی پرائز ہے ون تھاؤزنڈ روپیز اس میں چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں جو ابھی بچے نے آپ کو جکار دکھائی تھی یہ جس کے جو بچہ ابھی دکھا رہا ہے سر اس کو بندی والا کپڑا بولتا ہے اس کا ٹرمی یوز کی جاتی ہے خواتین کو پتہ ہوگا بازو کے پر سر اس کے محنت کی گئی ہے ڈیزائن بنایا گیا اس کے بعد اس کے فرنٹ بہت پیارا ہے اس کے کپڑے کی ساری کوالٹی ہے یہ تھرٹین ہنڈرڈ ہول سیل میں اویلیبل ہے سر اسی کے اندر ایک ڈیزائن سر یہ بنایا گیا میرر کا کام ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے فینسی لک ہے ٹھیک ہے بلکل بازو کے پر میرر کا کام ہوا ہوا ہے برائیڈری ویوی ہے ٹھیک ہے الحمدلللہ سر پوری جو بھی چیز بنانی ہے وہ اس طریقے سے پریزنٹیبل ہو پہننے لائک ہو اور یہ بلکل ریڈی ٹو ویئر چیزیں پیپر کارٹن جس کو لوگ گنزہ بھی بولتے ہیں کراچی کی بہت مشہور ورائیٹی ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو آپ کو پرنٹ میں بھی دکھا چکا ہوں اب یہ الحمدللہ آٹھ کلرز میں یہ پیپر کارٹن کے اندر ڈیزائن ویڈ میرر ورک اویلیبل ہے ٹھیک ہے سر ایٹھ ہنڈرڈ اس کی قیمت ہے ٹھیک ہے یہ پھر سے سوپر فنسی کی ایک کلاس ہے ٹھیک ہے سمال سائز بچہ آپ کو دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میڈیم لارج یہ سب اویلیبلیٹی کے حساب سے ڈیجیٹر کیٹلوگ میں اپ ڈیٹ ہو جاتی ہیں ان کی قیمت تھاؤزن روپیز ہے یہ جو بچہ میں کامپرمائز عورت کر سکتی ہے کہ اپنے لئے مگوائی کسی اور کو لیکن یہ پارٹی ویئرز ہیں اوکیشنل ہیں ٹھیک ہے لوگوں نے مطلب ایک چاہو کے ساتھ چیز آرڈر کی ہوتی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہر چیز کا خیار رکھا جائے یہ نیچے سر آپ دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ چیزوں ہینڈ میڈ ہیں اس کے اندر مشین کام کی لیٹس ٹیکنالوجی لیٹسٹ فیشن کو مدی نظر رکھتے ہوئے سر مسوری کی کمت ٹویلو ہنڈرڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سر ہینڈ میڈ کا ایک اور آرٹیکل جو بہت ہیٹ ہے اور اتنا زیادہ کام کروانا کیونکہ ممکن نہیں ہے اب ایسا کہہ لیجی ایک ہفتے میں پچاس پیسیز یہ بڑی مشکول سے بنتا ہے ٹھیک ہے ہینڈ میڈ بنایا گیا ہے پورا فراغ ہے فلیر ہے ٹھیک ہے اس کو کوپی کرنا کیونکہ مشکل ہے اس لئے یہ میں نے اپنے ایک سگنیچر آئٹم کے طور پر کانٹینیو رکھا ہوئے ٹھیک ہے یہ آجاتے ہے سر ڈیجیٹر فراغ ہے کہنے کو یہ بھی نیک لائن فراغ ہے لیکن اس کا جو کپڑا ہے سر فیزیکلی ہی پکڑ کے دیکھا جا سکتا ہے بہت پریمیم کوارٹی ہے ٹھیک ہے یہ ایلیون ہنڈرڈ کی فراغ ہے اس کے اندر جو شرٹس آویلیبل ہیں وہ تھاؤزنڈ روپیز میں جی تو سر جو مین چیزیں ڈیمانڈ میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے کہ جی پارٹی ویرز وغیرہ تو آپ نے دکھا دیا لیکن اس کے ساتھ پہننے کے لیے اس کے ساتھ پہننے کے لیے کافی ورائیٹی موجود ہوتی بچیاں جو کالج وغیرہ سٹارٹ ہو گئے ہیں سکول سٹارٹ ہو گئے ہیں یونیورسٹریز کے لیے ڈیلی ویر کے لیے کیجویل ٹھیک ہے سر ٹائٹس ہیں فل لائج سائز ہے فریش کپڑے کے اندر بنا ہوا کوئی لیفٹ آور وغیرہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اندر تقریباً سبھی منکل آویلیبل ہوتے ہیں اس کی پرائز ہنڈرڈ روپیز ہے پھر سر موسم کے لحاظ سے کیونکہ لیلن کا آغاز ہو گیا ہے کارٹن پہلے ہم بیجتے تھے ٹھیک ہے اب یہ لیلن سر ون ہنڈرڈ روپیز اس کی قیمت ہے لیلن کا ایمبروڈری کیپری ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ سر اس کی الاسٹک نہیں اس کی پوری بقائدہ بیلٹ بنای جاتی ہے آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس کو اکارلی پہن کیجئے فوکس کیجئے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ جی پیسے بچانے کے لیے یا پروفیٹ مواجر بڑھانے کے لیے پوری بیلٹ بنای جاتی ہے اور سلائی کی جاتی ہے اور پوری کوشش کی جاتی ہے کہ یہ چیز ایسی ہو کہ جو گھر جاتے ہی پہننے لائک ہو ٹھیک ہے جس کو ہم ریڈی ٹو ویئر بولتا ہے اس میں سب فری کلر سر مین کلرز اویلیبل ہے اب یہ سر میں آخر ریکویسٹ کروں گا پہن کیجئے گا یہ فریم ورک ایمبرویڈری ورک ہوا ہے سب مین کلر اویلیبل ہیں لیلن کے پر بنی ہوئی یہ کیپری ہے ٹھیک ہے اور الحمدللہ بہت اچھی رننگ ہے اس کی ریسیلرز جو ہماری خواتین ہیں ان کے لیے بہت اپورشنیٹی ہے سر ون ہنڈرڈ نائنٹی روپیز ٹھیک ہے اٹھا سٹھ اٹھا سٹھ کپڑے کے پر بنا ہوا یہ چیز ہے ٹھیک ہے اور کوالٹی کو بہتر رکھنے کے لیے اور ہر چیز سر کوئی بھی چیز ایسی نہیں لاش سائز ہے ٹھیک ہے اور بیل بوٹم ہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کپڑا لیلن بھی یوز کیا جاتا ہے اس میں کارٹن بھی ڈیمانڈ کا مطابق دونوں ویلیبل ہے ٹھیک ہے الحمدللہ اس کی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کی قیمت 350 روپیز ہے جی ناظرین ورائیٹی آپ نے دیکھی ازیار بھائی نے ایک ورڈ یوز کیا ہے سپر فینسی اچھا میں نے ابھی تک نہیں سنا یہ ویسے مارکیٹ میں ورڈ یہ بھی ایک نیا ورڈ ہمیں ان سے ملا ہے کہ سپر فینسی ورائیٹی ہے اور دیکھنے میں بھی میں بھی جو پاس کھڑا ہوکا ابزرب کر رہا تھا ڈیفینیٹلی سپر فینسی ورائیٹی ہے شادیوں کی سیزن پہ اگر اس طرح کی اچھی والی فینسی شرٹس نہ ہوں تو پھر وہ شادیوں کی نہ ہوئی وہ تو پھر نارمل ہو گئی تو یہ بھی ایک سپیشیلٹی ہے اس کو بھی جو ہے وہ آپ ٹرائے کریں دیکھیں جو لوگ ہول سیل کا کام شروع کیا ہوا ہے یا کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یہ اپرچونٹی ہے ان کے لیے ہم جہاں پر ازیر صاحب کے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں جہاں پہ ہم اس چیز کو انٹرڈیوز کروا رہے ہیں ادنان گارمنٹس کو وہیں پر ہم آپ کے لیے ایک اپرچونٹی بھی انٹرڈیوز کروا رہے ہیں آپ اپنا نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں آپ ان سے لے کے ہول سیل کے اوپر یہ چونکہ سپر ہول سیلر ہیں یہ بھی ٹرم جو ہے وہ مطلب ان کے لیے ان کا ہی خاصہ ہے ازیر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے دیکھیں یہ اپنا ڈبل سائیڈیڈ ہے نا آپ کے لیے بھی بینیفیشل ہے اور ناظرین کے لیے بینیفیشل ہے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی اس توسط سے جو ہے وہ برکت عطا فرمائے اور جو اس کاروبار کو کرنا چاہتے ہیں جب کر رہے ہیں ان کے رزق میں بھی برکت جو ہے وہ اللہ پاک فرمائے سر ایک اناؤنسمنٹ میں کرنا چاہوں گا بلکہ ایک چیز اناؤنس کرتے ہیں ہم مل کے دونوں بھائی یہ کہ سر نیکس یہ تو سیکول تھا یہ سیکنڈ پارٹ دیکھ لیا لوگوں نے انشاءاللہ یہ پورا سیزن آرام تھا کاروبار کر سکتے ہیں ہم کیوں نہ کمنٹس کے اندر لوگوں سے پوچھ لیں کہ جو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں میرے بھائی جو ہنر کی کمائی کے پر زیادہ بلیف کرتے ہیں ان کو لگتا ہے بلکہ یہ سوال ہم سے تو پوچھا جاتا ہے کمنٹس میں تو یا تو کوئی بچارہ گالیاں دینے آتا ہے کوئی دعائیں دینے آتا ہے زیادہ آپ کی بات صحیح ہے کہ نیگٹیو کمنٹ کرنے کے لئے سب کے پاس ٹائم ہے اچھا کمنٹ کوئی نہیں کرتا وہ کانلی ہے تو یہ ہماری حوصلہ وضائی کے لئے سر بہت ضرور ہے دوسرا یہ سر ہم مل کے انانس کرتے ہیں کہ کمنٹس کے اندر لوگ ہمیں بتائیں کیا وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سب کے پیچھے جو پروسیسنگ ہے وہ کیا ہے میرا اور آپ کا سر ہم تو ایک انڈیشنڈ روم کے کھڑے ہو کے ایک چیز دکھا رہے ہیں ایکچولی جو بیچارے جن مزدوروں کے ہاتھوں تھی چینے گزر کے آ رہی ہیں جن کے رزق میں سے کچھ حصہ ہم چورا رہے ہیں اور ہم آگے بانڈنے کوشش کر رہے ہیں سر ہم کیوں نہ ان کے بارے میں ایک ویڈیو اور پھر دوسری یہ جی بالکل اور ایک روزگار کہ کوئی میں بھی کوئی سرمایہ کار جو ہم تک نہیں پہنچ پایا ہو وہ چاہ رہا ہو کہ مجھے کوئی اور جہد چاہیے کوئی اور ڈیریکشن چاہیے تو سر انشاءاللہ وہ انٹرڈیوز کروائیں گے لیکن پبلک دیمانڈ پر وقت آپ کو بھی نکالنا پڑے گا وقت مجھے بھی لیکن انشاءاللہ اگر کوئی انٹرسٹیڈ ہیں لوگ تو کمنٹس میں ہمیں بتائیں انشاءاللہ اور ہم اس کے پر بھی ورکنگ کرتے ہیں ایک پورا دن میرے چار یونٹس الحمدللہ پرسنل جو ورکنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے کیپری کیس طرح بن رہی ہے فینسی کیس طرح بن رہا ہے ہر چیز آپ کو دکھائے جا سکتی ہے اس کا ایک اور جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی چیز کا ایک امپیکٹ جو عدیر صاحب نے بتایا یہ ہے دوسرا امپیکٹ یہ ہے آپ لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کیسے ہو رہی ہے یہ سارے سٹپ بسٹپ جب آپ دیکھیں گے آپ کو تھوڑا سا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو جائے گا اسی ہو جائے گا پھر آپ کے جو کمپلینٹس ہیں جو شبہات ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے انشاءاللہ تو وہ انشاءاللہ ابھی نیکسٹ ویڈیو اسی سیٹ اپ کے اوپر ہوگی اور یقین انہم آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دکھائیں گے انشاءاللہ سر فیڈبیک کے جہاں تک کنسرن ہے یہاں پر آپ آئے بیٹھیں بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو یہاں پر ہماری دکان میں آتے ہیں تو ایسا سلیبرٹی مجھ سے ملنے کا لوگ شوق رکھتے ہیں میں آفس میں ہوتا ہوں نیچا آکے ملتا ہوں ہر کسی سے الحمدللہ ملتے ہیں لوگ ویڈ بھی کرتے ہیں آپ نے خود فیل کیا کہ چار پائن لوگ تو آپ کو ڈریکٹ بول رہے ہیں کہ سر آپ کی وجہ سے ہم یہاں پر آئے ہیں اور آئے بھی کراچی گلگس بلتستان سر الحمدللہ ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ بنا ہے اس کا نو ڈاؤٹ سر یقین کیجئے میں صحیح کہہ رہا ہوں امانداری کے ساتھ آپ اس کا ذریعہ بنیں ٹھیک ہے اور آپ پائنیرز میں سے ہیں آپ کو جب بلایا ہے مشورہ آپ نے دیا ہے ابھی ابھی ایک پروسس کے پر کام کر رہے تھے آپ نے وہ ایک آئیڈیا کے پر کام کیا انشاءاللہ ٹاک شو ہوگا ہول سیلرز کا کسٹمر کے کمنٹس پڑے جائیں گے دیکھا جائے گا کہاں پہ مسئلہ ہے کیونکہ ہم نے صرف سب کی بہتری کے لیے سوچنا ہے نہ کہ یہ میں اپنے رزق کے اڈے پر کھڑا ہوگا کہ یہ آئیڈیا نہ میرے ذہن میں آیا نہ میرے سے کسی نے ڈسکس کیا ٹھیک ہے اور یہ ایک بات اور دوسری بات یہ کہ سر ہمیں الحمدللہ اللہ تعالی نے رزق دینا ہے لیکن جو ذریعے بنتے ہیں جو سیڑھیاں بنتی ہیں ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے اور الحمدللہ سر ہم نے آپ کو یاد رکھا ہے اور ہم واقعی آپ کو اپنا محسن مانتے ہیں سر اس حوالے سے ٹھیک ہے اللہ تعالی آپ کو زندگی دے اور ماشاءاللہ اسی طرح ترقی کرتے سب کی محنت ہے اور ایک جو سب سے اچھی چیز آپ کے اور میرے میں کومن ہے سر ہم چاہتے ہیں کہ کلائنٹ کو جتنا زیادہ مارجن مل جائے جی بلکل ریلیف ہو ان کے لیے ان کے لیے اپوچنیٹی ہو ایک ان کو لائف گزارنے کے لیے بزنس سیٹ کرنے کے لیے اپنا اپنے بچوں کا اپنی فیملی کا مستقبل بنانے کے لیے ایک سیٹ اپ ہو سر جو ماں بہنیں بچاری پریشانی کا شکار آئے ٹھیک ہے کچھ بیوہ بہنوں کے بھی فون آتے ہیں اور سب کا ان کے لیے اس سے نوبل کوئی بزنس ہو نہیں سکتا اور ہماری ساری ویڈیو کے مدد سے میری اور آپ کی ایک ریکویسٹ ہے اپنے آڈینس سے کانڈلی خواہ تین سے بزار سے تو سر ہم لاکھوں کی خریداری کر لیتے ہیں ان ماں بہنوں کی بھی مدد کی ذریعہ ان لوگوں سے ضرور خریداری کیا کریں ان کا دل نہیں توڑا کریں وہ غلط چیز مگوائیں اچھی چیز مگوائیں کانڈلی ان کو اس چیز کے پر اپریشیئٹ کریں تاکہ ان کا کاروبار بڑھیں ان کو باہر نہ جانا بڑے برکل یہ بہت بڑی ازہر بھئی نے بات کی ہے فالو کریں سمجھیں تھوڑا دل سے اس کو سمجھیں یہ بہت بڑی بات ہے کسی کے لیے ایک وسیلہ بننا یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو یہ عطا کرتا ہے رائیڈ جناب انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک کے لیے جو ہے اجازت لیتے ہیں مجھے محمد شفیق اسلام اور عزیر صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ